اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میرے یہ کہ حضرت جی نے مستقاب و دعوات بننے کے لیے ایک وزیفہ بتایا تھا یا مجیبو اس میں تھا نائنٹی ڈیز کا تو وہ میں نے الحمدلہ کمپلیٹ کر دیا ہے آگے حضرت جی کے کیا حکم ہے دوسرا یہ کہ میں کچھ سے پہلے ایک بک پڑھ رہا تھا شیخ زلفکار لکش بننے کی اس میں جو بزرگ ہوتے ہیں ان کے پاس اللہ اللہ نے اتنی تعاوی بھی ہوتی ہے کہ وہ پورے مچنے کی دلوں کو چینج کر سکیں یا اللہ کی طرف فوراں لگا سکیں لیکن ان کو ایسا حکم نہیں ہ کیا یہ بات درست ہے تو ان کی ترخواست ہے السلام علیکم بہت شکریہ عبدالسامر صاحب پاکستان سے کال کرنے کا حضرت سے ان کی تفصیل پوچھتے ہیں ماشاء اللہ ماشاء عبدالسامر صاحب اللہ تعالیٰ کو برکتی عطا فرمائے آپ کی دعائیں ہمارے حق میں اللہ قبول فرمائے ہم بھی آپ کے لئے ایمان اور جان کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں اور باقی جو ہے آپ نے جو پہلا سوال کیا اس میں یہ کہ یا مجیبوک اگر آپ نے یہ نائنٹی لیز کا پورا کر لیے چلا اب یہ ایک سو پچیس مرتبہ کسی بھی ایک نواز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اول آخی گیارہ مرتبہ دروش شیف کے ساتھ یا یہ کوئی مقصد ہو جس کے لئے آپ چاہتے ہیں کہ یہ قبول ہو جائے دعا میری اس وقت ایک سو پچیس مرتبہ اس کو پڑھ کے آپ دعا کر لیا کریں انشاءاللہ اللہ کے رحم سے آپ کی دعا کو اللہ شرف قبول بخشیں گے اور باقی دوسری جو بات آپ نے نقل کی کہ جناب حضرت مولانا پیر ذلفکار صاحب نقشبندی دامد برکاتم العالیہ نے بیان میں ایسی بات کہی ہے کہ سینکڑوں کے مجمع کے دل کو جائے اولیاء اللہ چینج کر سکتے ہیں ایسی اللہ نے ان کو طاقت دی ہوتی ہے بلکہ دی ہوتی ہے بلکہ اس سے زیادہ دی ہوتی ہے وہ تو انہوں نے کم بتائیے اس سے زیادہ دی ہوتی ہے لیکن بات وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی منشاہ اور مرضی کے بغیر پتہ بھی ہلتا نہیں ہے اور یہ اللہ کی منشاہ اور مرضی کے مطابق چلتے ہیں کیونکہ بات یہ کوئی سنت طریقہ یہی ہے کہ انسان گریجولی گریجولی ترقی کرے رفتہ رفتہ ترقی کرے یہ سنت طریقہ ہے تو یہ اتباع سنت کے پابند ہو کے چلتے ہیں اس لئے ایک ہی نظر ڈال کر جائے تبدیل کر دینا قلب کو تو کبھی کبھی بطور کرامت کے اولیاء اللہ ہی چیزیں ظاہر کرتے بھی ہیں اور آپ نے اولیاء اللہ کے حالات میں سنا بھی ہے کہ بہت سو کو اللہ نے یہ مقام دے رکھا ایک نگاہ ڈالی ایک قلب چینج ہو جاتا ہے تو یہ تو یہ تو بہت بڑی حقیقت ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ میں نے جیسے بتایا کہ تربیت تربیت کا مطلب ہوتا ہے سٹیپ بے سٹیپ لے کے چلتے ہیں تاکہ یہ ہے کہ سامنے والی کی استعداد بن جائے پہلے کیونکہ استعداد بنی نہیں ہو اور یہ چھوٹا بچہ ہے چھوٹے بچے کو جو دودھ کے پروسیس میں ہیں اور آپ کو اس کو روٹی کا ٹکڑا اس کے پیٹھ میں ڈال دیں تو اس تو حلق میں فز جائے گا کیونکہ اسی استعداد ہی نہیں ہے تو استعداد جب قوی ہو جاتی ہے اسی ادوار سے عطا کیا جاتا ہے تو پھر انسان اس کو لے کے آگے پہنچانے کے قابل رہتا ہے تو بالکل درست فرمائے اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے جزاک اللہ خیر